دار شہناس کے ساتھ نہیں ہے تو فیضان انساری شہناس کے ساتھ ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں ان کے گھر میں گھسوں گا سیدھے ابھی میں نے ساری انٹرویز ہوتا ہے آس فیضان انساری آسیم ریاض کی گھر میں گھسے گا اگر اب اس نے ایسی کوئی گلتی حرکت کری بگ باس کنٹسٹنٹ آسیم ریاض پچھلے کافی وقت سے ویوادوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے ایک ٹویٹ کو لے کر جو کہ انہوں نے شہناس کو لے کر کیا تھا اب فیضان انساری نام کے شخص نے میڈیا کے سامنے آ کر آسیم کو خوب خریخوٹی سنائیں اور کہا کہ وہ شہناس کے ساتھ ہیں اور آسیم کو اب اپنے ٹویٹ کے لیے معافی مانگنی ہوگی آپ خود ہی سن لیں کہ فیضان انساری کا یہ انٹرویو سب سے بڑی کانٹرویسی چل رہی ہے شہناس گل اور آسیم ریاض کو لے کر آسیم ریاض کا نام آلیڈی کانٹرویسی سے ہمیشہ سے جڑا رہا ہے اور دھوکے باز آسیم ریاض کا آلیڈی ٹرینڈ چل چکا ہے اور ابھی جو آسیم ریاض نے بہت بہہودہ ٹویٹ شہناس گل کے لیے کی ہے تو فیضان انساری شہناس گل کے سپورٹ میں آج آگیا ہے میں آپ کو ٹویٹ بتا دیتا ہوں جو آسیم ریاض نے ٹویٹ کیا ہے جس آف یو ڈانسنگ کلپ سیریسی پیپل گیٹ آور لف ونس سو سون کیا بات کیا بات ہیشٹیگ نیو ورل تو میرا میسیج ہے آسیم ریاض کو شہناس گل ہندوستان کا دل ہے اور تو ہندوستان کے دل کو چھڑے گا ہندوستان تجھے چیر کے رکھ دے گا اور تجھے بہت جلدی کشمیر واپس جانا پڑے گا تو یہ سب جو حرکتیں کر رہا ہے یہ بتا یہ آپ مجھے یہ جو بھی ٹویٹ کیا ہے وہ حالانکہ بہت ہی ہارٹننگ ہے لیکن پھر بھی آپ اتنی ناناز کیوں اتنا گسہ اتنا اگریشن کیوں ہے اس لئے کہ شہناس گل ایک بہت بڑے سدمے سے ابھی ابر کے آئی ہے سدھارت کو انہوں نے کھویا سدھارت بھی ہندوستان کا دل تھا اور آسیم ریاض نے تو سدھارت کو نہیں چھوڑا ہے آپ اگر دیکھیں گے پہلے بگ بو سیزن میں سدھارت شکلہ کو انہوں نے دھوکا دیا جس نے ان کو بگ بو س آوز میں سپورٹ کیا تھا اس لئے آسیم ریاض وہ بگ بو سیزن جیتنی پائے تھے اور عمر ریاض ان کے بھائی نے فیضان انساری کو دھوکا دیا چیٹ کرا اس لئے اس سیزن میں عمر ریاض بھی جیتنے والے نہیں ہیں یہ بتائیے مجھے ان کا جو ویکٹی تو ہے کانٹروورشی کریڈ کرنا ان کا کام ہے تو یہ جو کیا ہے اس کے لئے کیا کہا چاہے ہیں کانٹروورشی کریڈ کرنے کے لئے کہا کہا ہے پرسنل کچھ گرچے سے ان کو سہناس سے یا ان کا بہیوی رہیسہ ہے کہ ان سب سے پنگا لیتے ہیں پنگا لینے کی ان کی حوکت نہیں ہے اور میں تو کہنا چاہتا ہوں یا عصر اسم ریاجز کہ تو اگر س PewARI بھون 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 بھونہ boy تو فیضان انساری بھی بھونڈ میں رہتا ہے تو جہاں بلائے گا فیضان انساری میں آکیلے آئے گا پنگا لینے کے ان کی حوکت نہیں ہے ان کی اعادت کیا ہے ان کے نیچر میں ہے کسی کو بھی نیچے دکھنا ابھی شہناس کو نیچے دکھایاوں نے تو میرا مسئ لگو St webinars شہناس کے ساتھ نہیں ہے تو فیضان انساری شہناس کے ساتھ ہے اور فیضان انساری برابر جواب دے گا اس بات کے یہ بھی بتائیے آپ فالو کر رہے ہیں بی باس کو پہلے سے ان کو آپ نوٹس کر رہے ہیں ان کا انیوزیل بیویر شدہات کے ساتھ بھی شاید تھا جو کہ لوگوں کو پسند نہیں آیا اس کا نے بتایا کیا کہنا چاہیں کہ وہ کتنا ہٹ نہیں تھا اس وقت جب وہ اس کو گھٹ دے گا بہت ہی افسوس کی بات تھی جو انہوں نے پہلے کیا تھا اور انہوں نے سیدھات کی ڈیت پہ جا کے پھر جو مگرمچ کے آسو بہاں ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے ابھی ان کی سچائی جو ہے پورے انڈیا کے سامنے آتی جا رہی ہے فیضان انساری پوری کوشش میں لگا ہے کہ ان کی سچائی لوگ کو بتایا اور ان کو کشمیر واپس بھیجے یہ بتائیے مجھے آپ اس بات کو لے کر نراز ہیں بگ بس کنٹسٹنٹ رہے ہیں دونوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس ریزولوشن ہونا چاہیے اس چیز کا ان کو اپنا بہیور چین کرنا چاہیے کیا چاہتے آپ اپنی طرف سے کیا چاہتے ہیں دیکھیں ان کو ان کو معافی مانگنا چاہیے میرا ابھی اولوری میرے چھ سات انٹرویوز ہو چکے ہیں میں سب انٹرویوز میں آپ نہیں تھے آپ کو پتا ہوگا یا آپ ٹیلیویزن بے دیکھ سکتے ہیں میں یہی کہا ہے کہ پورے ہنڈیا کے سامنے آکے انہیں شہناز سے معافی مانگنا پڑے گی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا پڑے گی نہیں تو فیضان انساری کو روکنا بہت مشکل ہے آپ اگر معافی مانگتے ہیں کیا آپ پیچ اپ کرنے والے ان سے آپ آگر پرینڈلی ریلیشن رہنے والے کیا کرنے والے میں تو فیضان انساری ایک کومن مین ہے مجھے تو ان سب چیزوں کا کوئی اتنا انٹرس نہیں ہے بٹ میں چاہتا ہوں وہ پورے میڈیا کے سامنے آکے پورے انڈیا کے سامنے شہناز ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے کہ ان سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے کیونکہ ابھی وہ پھز گیا ہیں تو ابھی وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ میں نے اپنے کسی اور کے لیے کہا تھا بٹ ہندوستان کی جنتہ اتنی بے بخون نہیں جتنا یہ کشمیری آسیم ریاض سمجھتا ہے لاسلی یہ بتائیے اگر انہوں نے ایسا انڈیسنٹ بیابر دوبارہ کیا تو آپ کے طرف سے کیا رہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں ان کے گھر میں گھوسوں گا سیدھے ابھی میں نے سارے انٹرویز میں کہا آج فیضان انساری آسیم ریاض کے گھر میں گھوسے گا اگر اب اس نے ایسی کوئی گلتی حرکت کری تو کیونکہ یہ ابھی پانی سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے یہ کشمیری ہندوستان میں جو حرکتیں کر رہا ہیں اور ہندوستان کی لڑکیوں کے لیے اتنی بڑی سیلیبیٹی شہناز گل اتنا لوگوں سے جڑی ہوئی شہناز گل سے ہر انسان پیار کرتا ہے شہناز گل کا دل اتنا اچھا ہے اتنے بڑے سدمے سے ابھی اوبری اور اس کے پیچھے وہ پڑھ گئے ہیں فیضان انساری ابھی چھوڑے گا نہیں ان دونوں بھائی تینکیو بھائی مچ ناری سے جڑی مور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے انسٹرگرام کو فالو فیس بک کو لائک اور یوٹیوب چانل سبسکرائب کرنا نہ بھولے